بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اسلام میں جس طرح عبادات و فرائض پر زور دیا گیا ہے اسی طرح رسطہ حلال اور طلب معاش کو بھی اہمیت دی گئی ہے چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پس جب نماز پوری ہو جائے تو روح زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی کو طلب کرنا فریضہ عبادت کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے اسلام محنت کو عظمت دیتا ہے اور محنت کش کو تقریم عطا کرتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کے حصول کے لیے پیشے کی حقارت کو مٹانے کے لیے محنت مزدوری کی حوصلہ افضائی کے لیے اور اسے عزت بخشنے کے لیے خود اس کا عملی نمونہ پیش فرمایا ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرائے کرتے تھے اور گھر کے بہت سے کام بھی خود کر لیا کرتے تھے متعدد انبیاء کرام اور صحابہ کرام نے حصول رزق کے لیے مختلف پیشوں کو اختیار کر کے یہ ثابت کیا کہ محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا کسی بھی ہنر اور فن کو بطور پیشہ اختیار کرنا ہرگز مایوب نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کشوں کے بارے میں فرمایا ان پر اتنا کام نہ لادو جو انہیں مغلوب کر دے اور اگر ان پر بار ڈالو تو ان کی مدد و اعانت کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا اور کام لینے میں اسے اتنی تکلیف نہ دی جائے جو کہ وہ برداشت نہ کر سکے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کر دیا کرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خادم یا عورت بیوی کو کبھی نہیں مارا حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے حضرت عبداللہ حرارہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قیامت کے دن تین شخصوں کے مدد مقابل ہوں گا ایک وہ شخص جو میرے نام پر وعدہ کر کے اہد شکنی کرے دوسرے وہ شخص جو آزاد کو بیچے پھر اس کی قیمت کھائے تیسرا وہ شخص جو مزدور سے کام لے اور اس کی مزدوری نہ دے حضرت عبداللہ حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ان سب نے بکریوں کی نگہبانی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں حضرت دعود علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس کو اپنی پاک دامنی کی حفاظت اور اپنے پیٹ کی غزہ پر آٹھ یا دس سال اجرت پر دیا انبیاء کرام کی محنت مشقت کی واضح مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں حضرت آدم علیہ السلام حل جوتے اور کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے آپ ہر قسم کے بیچ جنت سے ساتھ لائے تھے اور ان کی کاشت فرماتے تھے حضرت بی بی ہوا اون کاتی تھی اور اپنے ہاتھ سے کپڑا بن کر اپنا اور اپنے بچوں کا لباس بناتی تھی حضرت عدریس علیہ السلام کتابت اور درزی کے پیشے سے منسلک تھے حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے بڑھائی کا ہنر عطا فرمایا تھا اور اسی ہنر سے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بڑی کشتی تیار کی حضرت حود علیہ السلام تجارت کے پیشے سے منسلک تھے حضرت صالح علیہ السلام بھی تاجر تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا پیشہ کھیتی باری تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کے کاریگر تھے حضرت عبراہیم و اسماعیل علیہ السلام تعمیرات کا کام جانتے تھے حضرت عبراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام بکریاں چراتے اور ان کی خرید و فروغ کیا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے غلے کا کاروپار کیا حضرت ایوب علیہ السلام مویشی پار کر فروت کرتے اور کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام جانور پارتے اور ان کے دوسرے معاش حاصل کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے آپ نے عجرت پر دس سال حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں خدمت گزاری کی حضرت حارون علیہ السلام تاجر تھے حضرت لوت علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے حضرت دعود علیہ السلام ذرہ سازی اور لوہی کی سنت سے وابستہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی یہ صفت اپنی حدیث مبارک میں بیان فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی دعود علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کھجور کے پتوں سے پنکھے اور زنبیلیں بنا کر فروض کر کے گزر بسر فرماتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھائی کا کام کیا کرتے تھے یا کپڑے سیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رنگ سازی کے پیشے سے وابستہ تھے حضرت لقمان علیہ السلام درزی تھے اور کپڑے سیتے تھے حضرت تعلوت رنگ ریز تھے اور کپڑے رنگتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکڑیاں بھی چرائیں اور بیسس سے پہلے باقاعدہ تجارت بھی کی اور اس سلسلے میں طویل سفر بھی کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ دیا اور حجرت کے بعد مسجد قبعہ اور مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی حصہ لیا اور صحابہ کے ساتھ مزدوروں کی طرح کام کیا غزوہ احضاب کے موقع پر خندق کھودنے میں بھی شریک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے کپڑوں میں پیون لگا لیا کرتے تھے اور اپنے جوتوں کی خود ہی مرمت فرما لیتے تھے حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جو بھی نبی بھیجا انہوں نے بکریاں چرائیں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں چند قیرات کے وزہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا الغرز جملہ انبیاء کرام کسی نہ کسی شعبے سے منسلک تھے اور اپنی محنت سے روزی کمایا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اقتدار سمالنے کے بعد بھی کپڑوں کی گھٹری اپنی پیٹ پر لات کر مدینہ کے گرد و نوہ میں کپڑا بیچا اور ضرورت مندوں کا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں تجارت کیا کرتے تھے حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی مرتضی شیر خدا امامہ باندھے ہمارے پاس تشریف لائے اور بتانے لگے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں مجھے سب بھوک محسوس ہونے لگی تو میں مزدوری کی تلاش میں مدینہ کے گرد و نوہ کی طرف نکل گیا وہاں میں نے ایک عورت دیکھی جس نے مٹی کا ایک ڈھیر جمع کیا ہوا تھا جسے وہ پانی ستر کرنا چاہتی تھی میں نے ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور مزدوری تیہ کی اور سولہ ڈول کھینچے یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے میں نے ہاتھ دھوئے پھر اس عورت کے پاس آیا اور کہا کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے تو اس عورت نے مجھے سولہ کھجوریں گن کر دیں میں انہیں لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بتایا پھر ہم نے مل کر وہ کھجوریں کھائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے کلمات خیر کہے اور دعا فرمائی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر واقع تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو تڑپ اٹھے مگر خود آپ کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا چنانچہ مزدوری کی تلاش میں گھر سے نکلے اور ایک یہودی کے باب میں کام ملا مزدوری یہ تیہ ہوئی کہ ایک ڈول پانی کھینچنے کے عوض ایک کھجور ملے گی اس طرح سے آپ نے سترہ ڈول کھینچے اور سترہ کھجوریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لی یہ کہاں سے لائے ہو تو عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی مجھے پتا چلا تھا کہ آج آقا کے گھر میں فاقع ہے اس لیے میں نے مزدوری کی تاکہ کچھ کھانے کا بندوبست کر سکتوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارز کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں مدینے میں لوہار کا کام کرتے تھے ہتوڑا چلاتے چلاتے حضرت سعید کے ہاتھ سیاہ اور کھردرے ہو گئے تھے حضرت سعید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ فرمایا تو ان کے ہاتھ پھٹے ہوئے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی انہوں نے ارز کیا میں سارا دن پھاورے سے محنت نزدوری کرتا ہوں اس لئے ہاتھ پھٹ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو بوسا دے کر فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول بھی محبوب رکھتے ہیں حضرت زبیر بن عوام تاجر تھے اور ان کی قسمت اچھی تھی اور انہوں نے تجارت کے ذریعے بہت کمائیا حضرت زبیر گوشت فروشی کا کام بھی کرتے تھے ایک دن ان سے کسی نے پوچھا آپ نے تجارت کے ذریعے اتنا مال کیسے کمائیا انہوں نے جواب دیا کہ میں نے خراب چیز کبھی نہیں خریدی اور نہ ہی میں نے نفع کا ارادہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتے ہیں جس کے لئے چاہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی انہوں نے کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے انہوں نے بہت مال کمائیا انتقال کے وقت انہوں نے ایک ہزار امور تین ہزار بکریاں اور سو گھوڑے چھوڑے حضرت علہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے ان کی یومیہ آمدنی ایک ہزار وافیہ تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہوں بقی غرقت میں جو مدینہ منورہ سے قریب واقع ہے جہاں بازار لگا کرتا تھا وہاں اونٹوں کی تجارت کیا کرتے تھے حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہوں تاجر تھے کھانا وغیرہ بیچا کرتے تھے اور جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے چار ہزار درہم اور گھر وغیرہ چھوڑا ابو منال سے روایت ہے کہ میں نے برہ بن عزب اور زید بن عقرم رضی اللہ تعالی عنہم سے سونے چاندی کی خرید و فروت کے بارے میں پوچھا تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سونا اور چاندی کی خرید و فروت کرتے تھے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سونے اور چاندی کی خرید و فروت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر سونا اور چاندی کی خرید و فروغ نقد ہو تو کوئی مزائقہ نہیں اور اگر ادھار ہو تو درست نہیں یعنی جائز نہیں حضرت سعید بن ابی وقعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر تراشا کرتے تھے یعنی تیر بنانے کا کام کرتے تھے حضرت عمر بن آز پوشت فروشی کا کام کیا کرتے تھے حضرت سعید بن آز قرص کی تجارت کیا کرتے تھے قرص ایک درف کا نام ہے جس کے ذریعے کھالوں کی دباقت کی جاتی ہے اسی وجہ سے ان کو سعید القرص کہا جاتا ہے حضرت سعید بن آز جب بھی کوئی تجارت کرتے تو اس میں نقصان اٹھاتے لیکن جب انہوں نے قرص کی تجارت شروع کی تو اس میں ان کو نفع ہوا تو انہوں نے اسی تجارت کو اپنا لیا حضرت مغیرہ بن شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ وغیرہ چرایا کرتے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترجمان تھے یعنی مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھتے تھے اور ان بادشاہوں کی طرف سے بھیجے گئے خطوط کے جوابات لکھتے تھے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنی پیٹ پر پانی لات کر دوسری جگہ منتقل کیا کرتے حضرت خباب بن علارت رضی اللہ تعالیٰ انہوں زمانہ جاہلیت میں لوہار تھے یعنی تلواریں بنایا کرتے تھے حضرت ابو را فیبرتنوں کو تراشا کرتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب مدائن کے امیر تھے ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور وہ کھجوروں کے پتوں سے ٹوکری بنا رہے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کھجور کے پتوں کی ٹوکری کیوں بناتے ہیں حالانکہ آپ کا معافضہ دیا جاتا ہے حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاؤں سلمان فارسی اپنا معافضہ جو ان کو مدائن کے امیر ہونے کی وجہ سے ملتا تھا صدقہ کرتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے حضرت کعب بیان کرتے ہیں ایک شخص تیزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا صحابہ کرام نے اسے دیکھا تو انہیں تاجب ہوا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ ایسی ہمت و تیزی اللہ کی راہ میں دکھاتا تو کتنا اچھا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اپنے عال و بوڑھے والدین کے لیے روزی کمانے نکلا ہے تو اللہ کی راہ میں ہے اگر یہ کوشش اس لیے ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تب ہی اللہ کی راہ میں ہے اگر ریاکاری اور دوسروں پر فخر کے لیے کمانے نکلا ہے تو شیطان کے راستے میں ہے امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں افتادہ نے کہا سب سے پہلے جس نے ذرہ کی سنت ایجاد کی وہ حضرت دعود علیہ السلام ہیں اس سے پہلے فولات کے پتروں کو لوگ ڈھال کے طور پر استعمال کرتے حضرت دعود علیہ السلام نے لوہے کے حلقے بنائے اور ان کو جوڑ کر قمیز تیار کی حسن نے ذکر کیا لقمان حکیم حضرت دعود علیہ السلام سے ملنے گئے وہ اس وقت ذرہ بنا رہے تھے انہوں نے پوچھنا چاہا لیکن خاموش رہے حتیٰ کہ حضرت دعود علیہ السلام قمیز بنا کر فارغ ہو گئے تب انہوں نے کہا حاموش رہنا حکمت ہے اور کم لوگ اسے اختیار کرتے ہیں مفسرین نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا تھا اور وہ اس کو آگ سے پگلائے بغیر دھاگے کی طرح اس سے ذرہ بن لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر طوام نہیں کھایا اور بے شک اللہ کے نبی دعود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹ پر لکڑیوں کا گھٹھا باندھ کر لائے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی شخص سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے دعود کو تمہارے لیے ذرہ سازی کا فن سکھایا تاکہ تمہیں جنگ کی عذیت سے بچائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہو اور پھر جب نمازِ جمعہ ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رسط تلاش کرنے لگو اور دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا پس تم اللہ کی بارگاہ سے رسط طلب کیا کرو اور اسی کی عبادت کیا کرو اور اسی کا شکر بجا لائے کرو اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رسط میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے لیکن وہ جو چیز چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رزق حلال کی تلاش فرض عبادت کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے رزق زمین کے پوشیدہ خزانوں میں تلاش کرو کسی شخص نے کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا کرتے تھے بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں سوائے رزق حلال اور طلب معیشت کے اور کوئی چیز نہیں دور کرتی بے شک اللہ محنت کرنے والے مومن کو محبوب رکھتا ہے بہترین کمائی مزدور کی کمائی ہے بشرت یہ کہ کام خلوص اور خیر خواہی سے کرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اللہ حافظ